نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات ڈلی کے ایک لڑکے کو سوزرلنڈ کی ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اس پیار کے چکر میں وہ کئی بار سوزرلنڈ جاتا ہے لیکن لڑکی کسی اور سے پیار کرتی تھی یہ سچ جاننے کے بعد ڈلی کا یہ لڑکا سوزرلنڈ کی اس لڑکی کو بھارت بلاتا ہے گھومانے کے بہانے لڑکے کے کہنے پر وہ لڑکی اسی مہینے ڈلی پہنچتی ہے ڈلی پہنچنے کے بعد ایک روز لڑکا اس لڑکی کو ایک جادو دکھاتا ہے ادھر جادو ختم ہوتا ہے ادھر کہانی میں ڈلی پولیس کی انٹری ہوتی ہے یہ ڈلی کا ڈی ڈیو یعنی دین دیال اپا دہائے اسپتال ہے اسی اسپتال کے مردہ گھر میں پتھلے پانچ دنوں سے سویس لیڈی نینہ برگر کی لاش شکھی ہوئی ہے پچھلے پانچ دنوں سے لاش کا پوسٹ موٹم تک نہیں ہو سکا ہے وجہ یہ ہے جو ریک سے نینہ کے پریوار کا کوئی بھی سدس اب تک ڈلی نہیں پہنچا ہے حالانکہ ڈلی پولیس کی مطابق سویزر لینڈ کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ آف فارن ایفیرز یعنی ایف ڈی ایف اے کو نینہ کے قتل کی خبر نہیں چکی ہے ایف ڈی ایف اے کا کہنا ہے کہ فیلحال نہیں دنی دنی میں موجود سویس ایمبیسی دنی پولیس کے سمپرک دنی پولیس کے سوطروں کے مطابق جیورٹ میں موجود نینہ کے ایک حشدار نے یہ بتایا ہے کہ نینہ کے پریوار نے دنی جانے میں اپنی مجبوری جتائی ہے اب ایسے میں آگے کیا قدم اٹھانا ہے دنی پولیس سویس دوتاواز کو بھروسے میں لے کر یہ تیہ کرے اس بیچ دنی پولیس نے بتایا ہے کہ نینہ برگر کا قاتل گرپریت اب تک کی پوچھتاچ میں لگاتار اپنے بیان بدلتا رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے گرپریت کی سائیکلوجیکل جانچ بھی کرائی گئی شروعاتی کی آنچ رپورٹ کے مطابق گرپریت میں ڈسٹرپ بیہیویر پایا گیا اسی وجہ سے ہر بار وہ پولیس کے سامنے الگ الگ بیان دے رہا ہے حالانکہ پچھلے پانچ دنوں کی تفتیش کے بعد دلی پولیس نے نینہ کے قتل سے جڑے کئی سوالوں کے جواب تلاش لیے دلی پولیس کے مطابق گرپریت کی نینہ برگر سے پہلی ملاقات دو ہزار اکس میں ڈیٹنگ ایپ پر بھی تھے اس کے بعد جیوریٹ میں کئی بار نینہ سے اس کی ملاقات ہوئی گرپریت نینہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس بارے میں اس نے کم سے کم چھے سے سات بار نینہ سے بات چید کی لیکن نینہ نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا نینہ کا انکار گرپریت کو ناغوار گزر اسی کے بعد دو ہزار تئیس میں ہی اس نے نینہ کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر دیا اسی سادش کے پہتے گیارہ اکتوبر انڈیا گھومانے کے بہانے گرپریت نے نینہ کو دلی بھلایا دلی آنے کے بعد اب وہ نینہ کے قتل کے طریقے کے بارے میں سوچنے لگا دلی پولیس کی مانے تو قتلے سے دو دن پہلے یعنی سولہ اکتوبر گرپریت نے جنک پوری کے ایک دکان سے چھے سو روپے میں ایک زنجیر اور تالہ خریدہ بات میں اسی زنجیر اور تالے سے نینہ کے ہاتھ پیر باندھ کر اٹھالہ اکتوبر کی رات کار کے اندر ہی گلہ گھوٹ کر نینہ کو مانا جس سینٹرو کار میں نینہ کا قتل ہوا اور جس کار کے اندر دو دنوں تک نینہ کی لاش پڑی دیں دلی پولیس نے اس کار کی جانت رہنی میں موجود فورنسک سائنس لیبریٹری یعنی ایفیسل سے کرائی دلی پولیس سوٹروں کے مطابق ایفیسل کی چارٹس میں سینٹرو کار کے اندر سے نینہ کی موجودگی کے تمام ثبوت ملے ہیں حالانکہ قتل کے بعد گرپریت نے کار کی دھولائی کر دی تھی لیکن اس کے باوجود کچھ ثبوت اس میں چھوٹ کہہ دی کار کے اندر سے نینہ کی سونے کی ایک چین خون کے کچھ تھپے اور بال کے گچھے بھی ملے لے یہ تمام ثبوت آگے چل کر کوٹ میں بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں دلی پولیس کو گرپریت کے موبائل سے بھی کئی اہم جانکاریاں ملی دلی پولیس سوٹروں کے مطابق اس کے موبائل میں قریب تیس لڑکیوں کے نمبر ملے ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں بدیشی گرپریت کے گھر سے بھی پولیس کو لگ بک تھائی کروڑ روپے کیش ملے تھے اب پولیس اس پہلو سے بھی معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ کہیں گرپریت کا تعلق کسی ہیومن ٹریفکٹن سنڈیکیٹ سے تو نہیں ہے کیونکہ گرپریت یا اس کا پریوار اب تک دھائی کروڑ روپے کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواب یا حساب کتاب نہیں دے پایا ہے آئیے اب آپ کو سلسلہ وار بتاتے ہیں کہ گیارہ اکتوبر کو جورک سے دلی پہنچنے کے بعد مینا کے ساتھ کیا کیا ہوئے مینا اس دوران دلی میں کہاں کہاں ٹھیری کب وہ غائب ہوئی اور کہاں اور کیسے اس کی لاش ہوئی صبح کا وقت تھا ایک دودھ والا کالونی میں روزانہ کی طرح گھر گھر دودھ پہنچا رہا تھا تبھی ایک گھر کے سامنے سڑک تینارے ایم سیڈی کے سکول کی دیوار کے نیچے اس کی نظر ایک کالی پولیتھین پر پڑی پولیتھین پر ٹیپ لگا تھا لیکن انڈر سے ٹیز بغبو آ رہی تھی دودھ والے کو پولیتھین دیکھتے ہی اندازہ ہو چکا کہ انتر کوئی لاش ہے خبرائے دودھ والے میں جس جگہ لاش پڑی تھی اس کے ٹھیک سامنے والے مکان میں رہنے والے لوگوں کو اس کی جانکہ دی سوار ساڑھے اٹھ کی بیچ میں میرے بہو نکلی دودھ لینے کے لیے دودھ والا نیچے آتا ہے اسی نے دیکھی اور پھر شور میں جا کے ہم کو اندر بتایا ہے ممی ممی ہمارے گھر کے سامنے کوئی لاش پھیک گیا ہے ہم نے تو پہلے سنچا کہ بچے بچے کیوں کی دن دیارے کون پھیکتا ہے بعد میں جب آئی تے ایک لیڈیز تھی اور پنی کالے رنگ کے اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی اس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ کولونی کے اندر ایک لاش پڑی ہے لہذا فوراں پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس کے تمام آلہ افسر نو بجنے سے پہلے پہلے موقع پر پہنچ چکے تھے انہیں نے پورے علاقے کی تھیرہ بندی کر دی اے سی پی آیا ڈی سی پی آیا ناکہ بندی کری یہاں سے وہاں سے چاروں طرف سے ہم باہر کھڑے تھے ہم کوئی بولا اندر جاؤ اندر جاؤ کسی کو دیکھنے نہیں دیا اور ساری کاروائی کر کے پھر اس کو پولیس کی ویعن آئی اٹھا کے لے گیا شکروار کی صبح تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ کے آس پاس ایک شخص گاڑی لے کر پہنچتا ہے سینٹرو اور یہی پر اس نے ایک باڈی فیک کی اور پھر موقع سے فرار ہو جاتا ہے پولیچین کا ٹیپ کھولتے ہی اندر سے ایک مہیلہ کی لاش باہر نکلتی ہے حالا کی لاش بری طرح سے سڑ چکی تھے لیکن اس کے کپڑے اور ہلیے سے ساف پتا چل رہا تھا کلاش کسی گدیشی مہیلہ کی ہے پولیس کی ٹیم لاش اٹھا کر اسے پوسٹ موٹم کے لیے اسپتال بھیج دیتی ہے حالا کی لاش اور پولیچین کی تلاشی میں ایسی کوئی چیز نہیں مل گی جو مہیلہ کی پہچان کا پتا دی اب پولیس کے سامنے سب سے پہلی چنو تھی مہیلہ کی شنافت کی تھی اسی دوران جس جگہ یہ لاش پڑی مل گی ٹھیک اس کے قریب ہی ایک دیوار پر لگے بوٹ پر پولیس کی نظر پڑتی ہے بوٹ پر لکھا تھا آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے ادھی اور یہاں پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بوٹ لگا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں ٹھیک اسی جگہ نیچے یہی پر شکروار کی صبح تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ کے آس پاس ایک شخص گاڑی لے کر تہتا ہے سینٹرو اور یہی پر اس نے ایک بوڈی فیک کی اور پھر موقع سے فرار ہو جاتا ہے سی سی ٹی وی والا بوٹ دیکھ کر پہلے تو پولیس کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہوا کہ کوئی قاتل اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سی سی ٹی وی کیمرے کی خبر بوٹ پر سرعان تنگی ہو اسی کے نیچے جا کر وہ لاش کو پھین گا خیر اب اسی بوٹ کے سہارے پولیس نے موقعہ واردات کے اردگرد تمام سی سی ٹی وی کیمرے کو کھنگالنا شروع کیا آخر کار پہلی کامیابی ایک کیمرے سے ہی نہیں کیمرے میں سفید رنگ کی ایک سینٹرو کار جس کا نمبر ڈی ایل پور سی اے کیو نائن ٹو ایٹ ون ہے کالونی کی گلی میں آتے اور جاتے نظر آئے لوکل لوگوں سے پوستاج کرنے پر پتا چلا کہ یہ کار ان کے علاقے کی نہیں ہے اچھی بات یہ تھی کہ کیمرے میں کار کے ساتھ ساتھ کار کا ریجسٹریشن نمبر بھی قید ہو چکا تھا اسی ریجسٹریشن نمبر کے سہارے یا پولیس کار کے مالک کو تلاش کی تلاش ختم ہوتی ہے کار ڈیلر پر جا کر مگر پولیس جب کار ڈیلر کے پاس پہنچتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اسی مہینے کے پہلے ہفتے میں ایک لڑکی نے کیش دے کر یہ کار خریدی ہے کار ڈیلر کے پاس کار خریدتے وقت لڑکی کا دیا آدھار کار موجود تھا کار ڈیلر سے ملے اسی آدھار کار کے سہارے یا پولیس سینٹرو کار کی نئی مالکن کے پاس پہنچتی ہے پوستاج کرنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی ایک سیکس ورکر ہے کار خریدنے کی بات وہ قبول کرتی ہے لیکن پھر بتاتی ہے کہ اس نے یہ کار خود نہیں خریدی بلکی اس کے آدھار کار پر یہ کار اس کے گراہک نے خریدی ہاں پر جو آدھار کار انہوں نے دیا تھا وہ کسی ایک اور مہیلا کا تھا اور وہ بھی ہم نے پوستاج میں لے لیا ہے ان سے بھی پوستاج عمل میں لے جا رہی ہے کہ لائی گئی ہے اور لائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے اس ملزم کو جانتے ہیں اور جس ٹو ہائیڈ ہیز آئیڈنٹیٹی موسیقی موسیقی قتل کی ایک عجیب کہانی سامنے آ رہا ہے یہ کہانی جتنی عجیب تھی قتل کی وجہ اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب منورنجن کے ساتھ ہیمان شو بشرا دلی آج دا گرپریت نینہ کی لاش کار کے اندر ہی چھوڑ کر گھر تو لوٹ آیا تھا لیکن اگلے دو دنوں تک اسے کسی بھی اغبار یا ٹی وی پر کسی لاش یا پھر کسی کار کی کوئی خبر دکھائی نہیں دی اسی کے بعد گرپریت خبر آ گیا دو دن بعد ایک بار پھر وہ اسی موقع پر پہنچتا ہے جہاں اس نے کار چھوڑی تھی کار اب بھی وہی تھی اب گرپریت ایک بار پھر سے اسی کار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے دو ہتار بیس میں لوکیشن تھا سویزر لینڈ گرپریت تک سویزر لینڈ گیا تھا وہاں اس کے ایک پرشتدار رہتے ہیں اسی دوران کچھ کومن فین کے ذریعے ایک روز اس کی ملاقات ایک سویس لڑکی سے ہوتی ہے لڑکی کا نام تھا نینہ برگر عمر یہی کوئی تیس سا کچھ ملاقاتوں میں ہی گرپریت نینہ کو دل دے بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ دو تین چکر سویزر لینڈ کے اور لگاتا ہے آخری دفعہ جب وہ نینہ سے ملا تو اس نے اس سے اپنے دل کی بات کہتا تب نینہ نے گرپریت کو بتایا کہ وہ پہلے سے ہی ریلیشنشپ میں ہے یہ بات گرپریت کو بہت بری لگی لیکن اس نے نینہ پر یہ ظاہر نہیں کیا لیکن دلی لوٹنے سے پہلے اس نے نینہ بھارت آنے کی دعوت ضرور دے گا اس وائدے کے ساتھ کہ وہ اسے انڈیا میں دلی کے علاوہ ممبئی گوہ رابستان کے ساتھ ساتھ آگرہ میں تاج محل بھی دکھائے گا گرپریت کی سازش سے انجان نینہ 11 اکتوبر کو جورک سے دلی آتی ہے گرپریت اسے ائرپورٹ پر لینی جاتا ہے اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ پشمی دلی کے ٹیگور گارڈن عراقے میں موجود اسے وٹ کیسل گرینڈ ہٹل میں تھہرا دیتا ہے ودیر سے آنے کے بعد محلہ دس دنوں تک اسی ہوتیل میں رکی ہوئی تھی ٹیگور گارڈن کے یہاں سے گرپریت اسے چیک آؤٹ کر آتا ہے پھر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے پھر اس نے اس کی ہتیا کی ہتیا کرنے کے بعد اس نے سینٹرو گاڑی کے اندر محلہ کی لاش کو رکھا اور پھر وہ جنکپوری بی بلوک پہنچتا ہے جنکپوری بی بلوک میں اس نے اس گاڑی اپنی پارک کر دی جس میں محلہ کی لاش تھی اور تین دنوں کے بعد وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور پھر گاڑی سے لاش نکال کر کے تلک نگر علاقے میں فینکتا ہے اور پھر فرار ہو جاتا ہے گرپریت نے نینہ کو دلی میں ہی ٹھکانے لگانے کی پلاننگ پہلے سے ہی کر رکھی اسی پلاننگ کے تحت اس نے نینہ کو انڈیا بلائے تھا اور اسی پلاننگ کے تحت خاص طور پر سکنڈ ہے ایک کار خبیت گرپریت نے اگلے ایک ہفتے تک اسی کار میں نینہ کو الگ الگ جکوں پر کھمائے اس دوران وہ نینہ کو پک اینڈ ڈراب کرنے کے لئے روزانہ اس کے ہوتیل جایا کرتا ہے ایسے ہی ایک روز ہوتیل کے اندر اس نے نینہ جادو کا ایک کھیل کھیلنے کو کہا اس کھیل کے دوران اس نے نینہ کے ہاتھ تیر اپنے ساتھ لائے لوہے کی زنگیر سے پانت دیا نینہ کو آنکھ بند کرنے کو کہا پھر آنکھیں کھول کر اس نے نینہ کو جادوی ٹک دکھائی جادو کا کھیل ختم ہونے کے بعد اس نے نینہ کی زنگیر کھول دی دراصل گرپریت کا یہ جادوی کھیل بھی اسی کی سادش کا ایک حصہ تھی وہ دراصل نینہ کے قتل کے رہرسل کر رہا تھا وہ بھی خود نینہ کے ساتھ اور نینہ اس سے بے خبر تھی ہفتے بھر بات اوصلی کھیل کی باری تھی اٹھارہ اکتوبر کی شام وہ نینہ کو دلی میں ادھر ادھر گھومانے کے بعد کار کو وشنو گارڈن لے گیا وشنو گارڈن میں ایک سنسان جگہ پر اس نے کار پار رات کا اندھیرہ ہو چکا تھا کار پار کرنے کے بعد گرپریت نینہ سے پھر وہی جادوی کھیل کھیلنے کی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس بار وہ ایک نیا ٹک دکھائے گا چونکہ نینہ پہلی بھی ہوتیل میں یہ کھیل کھیل چکی تھی لہٰذا وہ فوراں راضی ہو جاتی ہے گرپریت نے اس کے ہاتھ اور پاؤں لوہی کی زنجیب سے بانتی ہے نینہ کو آنکھ بند کرنے کو کہا پر اس بار جیسے ہی نینہ نے آنکھیں بند کی گرپریت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بے بس نینہ کا گلہ کھوڑ دیا منورنجن کے ساتھ ہیمان شمشرا ڈلی آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر دیش اور دنیا کی واقعی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک موسیقی